تحریک انصاف کے ڈرائی ونڈ مارچ پر مشفرے وفت کے لال حویلی آبد مارچ صورت میں ہوگا چانگیر ترین اور شیخ رشید کا اعلان مارچ ڈرائی ونڈ روڈ پر ہی ہوگا بیان صاحب کے جارسار وقت آرے پر بھاگ جاتے ہیں عبدالعیم خان کا جلسے کے مقام کا دورہ زائم قادری عبد شیئر علی اور آلہ سراؤلہ کے خلاف تحریک انصاف کی لاہور کے تھانے میں درخواست دھمکیا دینے کا عزاب مطوالوں کا ٹانگیں توڑنے کی باتیں کرنا اچھی روایت نہیں تصادم ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی مولا بکچانڈیو کا انتباہ پولیس کی قربانیاں ناقابل فرابو شہم بیرٹ پر بھرتیا ہو رہی ہیں مزیر علا پنجاب کا پولیس دربار سے خطاب ملاول بٹو زرداری بھی پینامہ لیکس پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بارٹی رہنماوں کو شہر شہر جلسے کرنے کی ہدایت الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلایا جائے ایمکی ایم کا مطالبہ سندھ اسمبلی میں مشترکہ قرارتاد منظور ایک شخص کی بدزبانے پر پوری قوم کو برا نہیں کہنا چاہیے نسار کھوڑو کا خطاب نسرت زہر عباسی نے الطاف حسین کو ناسور قرار دے دیا وطن سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتے خاجہ اظہار آبتی دا خوف وطا تو واپس ہی نہ آتا فیصل سبزواری جبکہ خورم شیر زبان کا کہنا ایمکی ایم لندن پر پابندی لگائے جائے جن کو مجاہد کہا جاتا تھا ان کے بچوں کو دھکے مارے جا رہے ہیں داخلہ اور خاجہ پولیسیار ناکام ہے اسون یارولی کا ای بی سی بلانے کا مطالبہ بھارت کا جنگی جنون پاکستان کی دفاعی تیاریاں موٹرو ویپر تیارے اتارنے کی مشک کنٹرول لائن پر لال چھنڈیاں نزب شمالی فضائی حدود بند وزیراعظم آج دنیا کو بھارت کی ریاستی دہشتگردی کی حقیقت سے آگاہ کریں گے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کشمیر کا مسئلہ سب سے اہم ہوگا کشمیریوں پر زندگی تنگ ہوئے ڈھائی مہ ہو گئے گھروں میں خوراک کی قلت تعلیم اور صحیح سمیت ہر سخولت بند گاندھی نسل پرستہ گھارہ میں عوام نے مجسمہ گرانے کی دھمکی دے دی کشمیریوں پر زندگی تنگ گاندھی نسل پرستہ گھارہ میں عوام نے مجسمہ گرانے کی دھمکی دے دی آرمی چیف نے آرمی چیف سے وزیر خزارہ ساکڈار کی ملاقات پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور انتیز سیول آرم فورسز ونگز کی تشکیل پر بات چیف کراچی میں ایمکی ایم کے مزید دو غیر قانونی دفاتر گرا دیا گئے بلاول بھٹو اٹھائیس برس کے ہو گئے ملک بھر میں سالگیرہ کی تقریبات کیک کاٹے گئے مردم شماری نہ کرانے پر حکومت کو نتائج بھکتنا پڑیں گے چیف جسٹس سپریم پورٹ پاکستان کو آئی سی سی گزر تو مل گیا اسطور کی وادی میں چار روزہ رامہ فیسٹیوال ختم گلگت پولٹانو میں